اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اور واقعی عبرتناک ہے سبق آموز ہے اس واقعے کو سن کر اس سے سبق حاصل کرنا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْزِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمْ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی میں نے تجھ کو یہ لڑکا دیا اور فرعون نے یہ حکم جاری کر رکھا ہے کہ جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ جب تک تم کو موغہ مل رہا ہے آپ ان کو دودھ پلاتی رہے اور جب آپ کو در محسوس ہو تو آپ ان کو دریا کے اندر ڈال لینا یا اخوضہو عدو اللی và عدو اللہ تو رکھ یہ کہ اپنے بیٹے کو دریا کے حوالے اور آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں اس کو ایسے شخص کے حوالے کروں گا ایسا شخص اس کو پکڑے گا کہ جو میرا بھی دسمن ہوگا اور تیرا اس بچے کا بھی دسمن ہوگا اللہ بچوں کو تو دسمن سے بچانا تھا آپ انشاءد فرما رہے ہیں کہ میں اس کو ایسے شخص کے حوالے کروں گا جو تیرا بھی دسمن ہوگا میرا بھی دشمن ہوگا اور اس بچے کا بھی دشمن ہوگا عقل کیا کہتی ہے عقل یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو اس بچے کو دریا کے اندر ہی نہیں ڈالنا چاہیے اگر صندوق کا مو کھولا ہوا کے اس کے اندر جانے کے لیے پانی اس کے اندر گھسے گا اور وہ ڈوب جائے گا اور اگر اس کو پیک کر دیا بند کر دیا تو اس کے اندر ہوا نہیں جا سکے گی دم گھٹنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا مر جائے گا اور اگر خدا نہ خواستہ ہی بچ نکل گیا تو پھر بھی یہ دشمن کے حوالے ہوگا لیکن وہ عورت ذات تھی اس کا اللہ رب العزت پر مضبوط ایمان تھا یقین تھا بھروسہ تھا اس نے عقل کی بات نہیں مانی بلکہ اس نے اللہ رب العزت کی بات مانی چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم پر بھروسہ کر کے یقین کر کے اس ایمان والی بندی نے اس کو دریا کے اندر روانہ کر دیا اللہ کی شان کے اس دریا کا بہاؤ بھی فرعون کی طرف تھا جس سے بچے کو بچانا چاہ رہے تھے اسی کی طرف اس کا بہاؤ تھا اور جس وقت وہ صندوق چی وہاں پر گئی اس کے محل کے پاس اللہ کی شان کہ فرعون بھی اس وقت شیر کرنے کے لیے آیا ہوا تھا آٹھ سو غلام اس کے ساتھ تھے ایک غلام کی نظر پڑ گئی کہ خوبصورت صندوق چی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہو چنانچہ جب اس کو کھولا گیا تو دیکھا کہ اس کے اندر تو بہت خوبصورت بچہ ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے ان کی بیوی فرعون کی بیوی آسیہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ بچہ ہے اور آپ اس کو بچاؤ اللہ رب العزت نے اس کی زبان پر یہ لفظ ذاری کر دیے اس کو قتل نہ کرو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بچے کے ذریعے ہم کو نفع دے اور ہم اس کو بیٹا بنا لے لو جی جس دسمن سے بچانے کے لیے وہ ترکیبیں کر رہی تھی تدبیریں کر رہی تھی اسی کے ہاتھ میں چلا گیا اب بچہ تھا دودھ کی تمنا تھی اور اس زمانے میں فیڈر تو نہیں ہوا کرتے تھے کہ فیڈر کا دودھ لگا دیا اور بس جان چھوڑ گئی اس وقت تو عورتیں ہی دودھ پلانے کے لیے ہوتی تھی اللہ رب العزت نے یہ انتظام کر دیا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَازِ عَامِن مَقَبْلِ کہ جتنی عورتیں تھی سب عورتوں کے دودھ ان کے اوپر حرام کر دیے جو عورت بھی ان کو دودھ پلانے کے لیے آتی تو بچہ اسے دور جاتا اور روتا اللہ کی شان کہ ادھر ماں کی حالت بھی بہت زیادہ پریشانی کی ہے پریشان ہے کہ بچہ نہ جانے کہاں چلا گیا ہوگا اور اپنی بیٹی کو اس کی پیچھے پیچھے لگا دیا کہ آپ جاؤ اور جا کر دیکھو تو صحیح کہ بیٹا کہاں جاتا ہے رب العزت نے رشاد فرمایا کہ جب اگلا دن ہوا اس کی حالت عجیب تھی اگر ہم اس عورت کو تسلی نہ دیتے تو وہ ضرور بھی ضرور اس راج کو فاس کر دیتی نانچ جو ان کی بیٹی تھی وہ محل کے اندر ہی چلی گئی اس نے دیکھا بچہ رو رہا ہے اور کسی کا دودھ نہیں پی رہا اس بچی نے جا کر کہا کیا میں تم کو ایسا گھرانہ نہ بتلا دوں کہ جو اس بچے کی پرورش بھی کرے گے اور وہ تمہارے خیرخواہ ہوں گے اور اس بچے کے خیرخواہ ہوں گے کون کو ڈاؤٹ ہو گیا یہ عجیب بات کر رہی ہے ایک تو دودھ پلانے کی بات کر رہی ہے اور اس کی خیرخواہی کی بات کر رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کا کس نہ کچھ رشتہ دار ہو اس نے اس کو گلوایا اور کہا کہ سختی سے اس سے معلومات کی کہ بتلاو تمہارا کیا ہے یہ اس بیٹی نے بھی بڑا عجیب جواب دیا کہا کہ ہم تمہارے ماں تحت ہے اور تم ہمارے بادشاہ ہو کیا ہم تمہارے خیرخواہ نہیں ہوں گے کہا کہ ہاں آپ ہمارے خیرخواہ ہوں گے اللہ کی شان کہ جس بچے کو دشمن سے بچانے کے لئے تدبیر کر رہی تھی اللہ رب العزت نے اس کو دشمن کے محل میں پہنچایا اور جب اس کو ماں کے پاس پہنچایا ہے اس بچے کو بھی پہنچا دیا اور بچے کے ساتھ سرکاری وظیفے کے طور پر اس کے دودھ پلانے کی عجرت متعین کروا دی اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے اس بچے کو اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو اس کو دیکھ کر ٹھنڈا کریں اور مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو کچھ وعدہ کرتے ہیں وہ سچا کرتے ہیں دیکھو اس عورت ذات نے اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا اللہ رب العزت نے اس کے بچے کی بھی حفاظت کی اور گھرے لو ضروریات کے لئے وظیفے کا بھی انتظام کر دیا خدا کی قسم اگر آج ہم اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں گے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان مومن اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے والے ہو جائیں گے ان کی نظر صرف اور صرف اللہ رب العزت پر جمعی رہے گی تو وہ ان کو اللہ رب العزت ان کے لئے اس طرح انتظام کر دیں گے کہ جیسے پرندوں کے لئے اللہ رب العزت رزق کا انتظام کرتے ہیں